بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول تفسیر کا ہمارا ٹاپک چر رہا تھا موضوع چر رہا تھا تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تفسیر اشاری کو اشاری اشارہ سے ہے تفسیر اشاری یہ بسیقل یہ کتاب ہے شیخ خالد عبد الرحمن الاخ ہیں یہ سیریا کے ایک بڑے سکالر ہیں ان کی اصول تفسیر کے اوپر کتاب ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں مطلب کوئی پانسو صفات کی کتاب ہے تو میرے سامنے تو ہوتی تھی میں نے سوچا کہ یہ چیزیں میں نے ہائلائٹ کی ہوتی ہیں تو بعض وقت کوئی چیز لکھنے میں مشکل لگے تو جو ہائلائٹی ٹیکسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو جیسے یہاں پہ اب لکھا ہوئے ہیں تفسیر اشاری تو وہ در آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی تو تفسیر اشاری کسی کہتے ہیں تفسیر اشاری سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی مطلب گہرائی میں جا کے جیسے ہم کہتے ہیں نکتہ رسی کرنا نکتہ افرینی نکتہ رسی کرنا قرآن میں سے نکتے نکالنا اور یہ ظہری بات ہے ایسی تفسیر ہوتی ہے جو کہ خالد عبد الرحمن خالد عبد الرحمن دمشق سے دماثقس سے ان کا تعلق ہے تو تفسیر اشاری سے مراد یہ ہے وہ قرآن مجید میں گہرے اور فکر کے ذریعے سے یا اپنے وجدان کے ذریعے سے وجدان انٹیوشن اس کے ذریعے سے کوئی نکتے نکالنا یا نکتہ رسی کرنا یعنی یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جو ظہری بات ہے کہ بالکل واضح نہیں ہوتی کلیر نہیں ہوتی کہ سب کی سمجھ میں آئے دیکھیں نا ایک قرآن مجید کی تفسیر وہ ہے کہ سب مفسیرین کو سمجھ میں آ رہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ کسی کی ذہن میں ایک نکتہ آ جاتا ہے اب دہری بات ہے اس کی ذہر میں وہ نکتہ آیا وہ لوگوں کی ذہنوں میں نہیں آیا اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں اب یہ جو تفسیر اشاری ہے یہ دو قسم کی ہے پہلی قسم تو وہ ہے جس میں اشارہ جو ہے وہ بہت پوشیدہ ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کا جو مفہوم ہے جو میننگ ہے وہ جو نکال کے رہا رہے ہیں وہ مخفی ہے چھپا ہوا ہے اس لئے کسی کسی کی اوپر وہ کھلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اشارہ اس میں واضح ہو بعض اوقات اشارہ واضح ہوتا ہے یعنی آپ کسی کو توجہ دلائیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گی ہاں ہاں یہ بات یہاں سے نکل رہی ہے تو تفسیر اشاری کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں وہ تفسیر اشاری جو ہے وہ مخفی ہو یعنی اشارہ اس میں بہت ہی پوشیدہ ہو چھپا ہوا ہو اور دوسرا وہ کہ جس میں اشارہ جو ہے وہ واضح ہو ہو اشارہ لیکن کلیر ہو کہ تھوڑے سے غور سے جو ہے نا وہ اس طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہو اب یہ ہے کہ تفسیر اشاری اب ظاہری بات ہے یہ قرآن مجید کی ظاہری تفسیر نہیں ہے قرآن مجید کی ظاہری تفسیر کا مطلب تو یہ ہے کہ جو قرآن کا ٹیکس جس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے اب کیا یہ جاہز ہے یہ الاؤڈ ہے تفسیر اشاری قرآن میں سے نکتے نکالنا نکتہ رسی کرنا تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک عمومی بیان تو ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ قرآن میں تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک اس کی گنجائش ہے آگے ہم اس کی لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں اس کی باؤنڈریز کی ہیں اس کی حدود کی ہیں وہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں یہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بہت انٹرسٹنگ آیت ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ان کی مجلس میں اصحابِ بدر بیٹھا کرتے تھے اصحابِ بدر کا ایک مقام تھا جو زہری باتی رسلم کے ساتھ بدر میں شامل تھے تین سو تیرہ صحابہ بقیہ صحابہ میں ان کا ایک بڑا مقام تھا حضرت عمر جو ہے اپنے دور خلافت میں اپنی مجلس شورہ میں اصحابِ بدر کو جو ہے وہ بٹھایا کرتے تھے ان سے مشورہ لیتے تھے مختلف معاملات میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کرتے تھے ایک طرح سے ان کے ایک پارلیمنٹ تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھی حضرت عمر اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور وہ جو صحابہ تھی اب زہری بات ہے صحابہ بدر وہ عمر میں بھی بڑے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کی زمانے میں بھی ان کی عمر اتنی نہیں تھی تو بعض لوگ اس چیز کو محسوس کرتے تھے بڑے صحابہ کے بار وہ کہتے تھے مطلب حضرت عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کو مجلس میں بٹھا لیتے ہیں یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس نکل کر رہے ہیں صحیح بخاری نے تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان کو بلوایا جو بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے صحابہ بدر اور مجھے بھی بلوایا تو مجھے لگا کہ آج حضرت عمر ان کا کوئی ارادہ ہے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا وہ جو کبار صحابہ تھے کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے اذا جا نصر اللہ والفت یہ جو قرآن مجید کے ایک چھوٹی سی صورت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا جیسا کہ مکہ فتح ہو گیا آٹھ ہجری میں اللہ کی نصرت بھی آ گئی اللہ کا دین غالب ہو گیا جزیرہ نمہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کافروں کے اوپر غلبہ حصل ہو گیا تو اب صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ جی اللہ نے ہمیں کہا ہے حکم دیا ہے کہ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اللہ کے رسول کو غلبہ حصل ہو جائے گا شر ختم ہو جائے گا تو ہی جو ہے وہ غالب ہو جائے گی تو پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ شکر کے طور پر تم کیا کرو استقفار کرو اور اللہ کی تعریف کرو تو کچھ لوگ خاموش ہو گئے تو پھر حضرت عمر نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ بتائیں اس آیت کا کیا معنی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ چکا ہے ادھا جا نصر اللہ کا مطلب یہ تو حضرت عمر یہ سن کے بڑے خوش ہوئے اور کہن لگے کہ مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ اس سے یہی مطلب نکالیں گے حضرت عبداللہ بن عباس نے اب یہ جو تفسیر کیا اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں انہوں نے یہ تفسیر کیسے نکالی ایک مجموعی مفہوم تھا اس مجموعی مفہوم میں صورت کے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تو جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا تو گویا جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا تو اب آپ کی رہلت کا وقت آ گیا تو کسی حد تک یہ اللہ ہے لیکن یہ کہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اسی پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ اس کی کیا کنڈیشنز ہیں اور جب یہ ان کنڈیشنز سے نکل جاتی ہے تو پھر اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں صحیح بخاری کی انہوں نے کہا کہ باب تفسیر میں ہے چپٹر جو ہے ان کا تفسیر کا چپٹر ہے اس میں تو جو اس کی کنڈیشنز ہیں تفسیر اشاری کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم آگے چل کے اس کی کچھ مثالیں پڑھیں گے کہ تفسیر اشاری میں کیا کچھ ہمارے سامنے آیا تو پھر علماء نے کہا کہ نہیں اس کی کھلم کھلا اجازت نہیں دینی چاہیے اس سے بہت سا فساد برپا ہوگا جو چاہے گا من چاہے نکتے جہاں وہ قرآن سے نکالنا شروع کر دے گا تو اس پہ کچھ رسٹکشن آئے دونی چاہیں تو جو رسٹکشن اس کی اوپر لگائی گئی ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو تفسیر اشاری ہے وہ قرآن کے کانٹیکسٹ کے خلاف نہ ہو جو قرآن مجید کی عبارت ہے جس آیت سے آپ ایک نکتہ نکال رہے ہیں تو وہ نکتہ جو آپ نکال رہے ہیں وہ پورا جو مفہوم ہے قرآن کے سیاق و سباق سے نکل رہا ہے اس کے خلاف نہ جا رہا ہو آپ کا نکتہ اس کو نظم قرآنی کہتے ہیں نظم قرآنی کو ہم علیدہ سے زیر بحث لے کے آئیں گے دوسری اس کی کنڈیشن یہ آیت کی گئی ہے کہ وہ یہ نہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ جو میں نے نکتہ نکال رہا ہے یہی اس کی تفسیر ہے وہ نکتہ ایک نکتہ ہے تفسیر تو ذہری بات ہے اس آیت کی وہی ہے جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے جو اس کا ظاہری معنی جسے ہم کہہ رہے ہیں جو اپیرنٹ ہے جو ہیڈن میننگ ہے وہ اس کو ہم تفسیر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے وہ ایک نکتہ ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ اسرار نہ کرے یعنی انسسٹ نہ کرے کہ جو نکتہ میں نے نکالا ہے یہ تو قرآن کی تفسیر ہے باقی جو لوگ اس کے اپیرنٹ میننگ لے رہے ہیں تو وہ تفسیر نہیں ہے یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تیسرا یہ کہ جو وہ نکتہ نکال رہا ہے وہ شریعت کے کسی دلیل کے خلاف نہ ہو شریعت کے جو عمومی جو بھی عقائد ہیں مثال کے طور پر جو شریع عقائد ہیں ان کے خلاف نہ ہو جو نکتے وہ نکال رہا ہے وہ عقل کے خلاف نہ ہو مطلب ریزنیبل ہونے چاہیے ایسے عجیب و غریب قسم کے نکتے جو غیر معقول قسم کے اللاجیکل باتیں جو ہے وہ آپ قرآن سے نکالنا شروع کر دیں اور چوتھا یہ کہ جو اس نے نکتہ نکالا ہے تو مجموعی طور پر وہ ایسا نکتہ ہو کہ ایک عالمی دین کہے کہ ہاں یہ بات سمن میں آتی ہے اور یہ شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے یہ جو نکتہ اس نے نکالا ہے یہ شریعہ کے خلاف نہیں جا رہا یا اس کے جو میجر کانسپٹ ہیں شریعہ کے یا فنڈمنٹل جو بیسس ہیں شریعہ کی ان کے خلاف نہیں اور پانچوہ نکتہ یہ بھی ہے کہ کوئی شریعہ حکم نہیں نکالا جائے گا تفسیر اشاری سے تفسیر اشاری بیسیکلی کیا ہے ایک اشارہ ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو انٹرپیٹ کرنے کے اعتبار سے ایک علمی جہت ہے لیکن اس کی اوپر آپ کوئی شریعہ رولنگ جو ہے اس سے وہ نہیں ڈرائیو کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی اوپر کوئی شریعہ حکم جو ہے وہ میں اس سے نکالوں یعنی اس کو ایک علمی نکتے کے طور پر شیئر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ایک قانون کے طور پر کہ آپ اس کو قانون بنا دیں اس کی بنیاد پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے تو تفسیر اشاری جو ہے نا اس میں ہمارا ایک امکان ہوتا ہے ہمارا ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ مراد لیا ہو لیکن جو قانون کی بنیاد ہے ظہری بات ہے وہ تو ٹیکسٹ کے جو اپیرنٹ میننگ ہیں جو ظاہری معنی ہیں انہی کی اوپر جو ہے جو کلیر میننگ ہیں انہی کی اوپر قانون جو ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو تفسیر اشاری میں معروف ہے ایک روح المانی ہے علامہ آلوسی کی تفسیر اشاری علامہ آلوسی کی ہے بغداد کے عراق کے تھے صوفی علماء میں سے ہیں ان کی کتاب ہے روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم وسب المتانی یہ ان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے تفسیر اشاری کا احتمام کیا یعنی وہ کرتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کے ایک آیت لیتے ہیں کہتے ہیں اس کا ظاہری معنی یہ ہے جو علماء نے بیان کیا فقہہ نے بیان کیا اور اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی ہے جو صوفیاء نے بیان کیا تو یہ وہ کام کرتے ہیں مطلب یہ نہیں کرتے کہ قرآن مجید کی ساری تفسیر ہی جو ہے وہ اشاری کر دی مطلب اس کو دو عصوں میں جو ہے وہ بھانڈ دیا بعض جو صوفی مفسرین ہیں یا صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آیت کے چار معنی ہوتے ہیں اب تفسیر اشاری میں ایک غلوب بھی ہوا ہے اس اعتبار سے کہ بعض لوگوں نے یہ کلیم کر دیا کہ ہر آیت کے چار طرح کے معنی ہوتے ہیں یعنی ہر آیت سے آپ چار طرح کے معنی نکال سکتے ہیں اس کو انہوں نے پھر چار جو ہے وہ استلاحات کا نام دے دیا ایک کہا کہ آیت کا ظاہر ہے یعنی اس کے جو کلیر میننگ ہے ایک اس کا باطن ہے یعنی اس کے اندر جو ہیڈن ہے میننگ ہے ایک اس کی حد ہے حد سے مراد وہ لیتے ہیں یعنی اس کے اندر جو اللہ نے کوئی حکم بیان کیا فقی حکم کوئی قانون کوئی حلال کوئی حرام اور ایک اس کا مطلع ہے آیت کا مطلع سے مراد وہ لیتے ہیں کہ ایک صوفی جو ہے یا صاحب دل آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے اس کو وہ مطلع کہتے ہیں ہاں جسے انٹیوشن کہتے ہیں الہام الہام کہہ لیں یا کشف کہہ لیں یا وجدان کہہ لیں ہاں یہ اس سے مختلف ہے ہیڈن میں تو دیکھیں نا آپ جو اس کے مطلب گرامیٹیکل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس سے آپ ایک چیز نکالنا ہے یا اوورال جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہے ہیں جیسے حضرت عبداللہب نے بات سنے اوورال پوری آیت کا ایک سمجھا کہ جی اس کو ایک اس میں سمجھ لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ بس دل میں بات آ گئی دل میں خیال جو ہے وہ آ گیا ہے کس آیت کا یہ معنی ہے یعنی وہ وہ جو خیال آیا ہے وہ بیس نہیں کر رہا کسی چیز کی اوپر کسی رول کی اوپر ہیڈن ہوگا ہیڈن میں ہاں ہیڈن دیکھیں وجدان تو اب دہری بات ہے کسی کے لیے دلیل نہیں نے بن سکتا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کا یہ معنی ہے دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے یہ معنی کیوں ہے کسی صحابی نے بیان کیا اللہ کے رسول سے ہے قرآن کی کسی اور آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے یا چلے لغتِ عرب سے سمجھ میں آ رہا ہے یا گرہمر سے نکل رہا ہے یا قرآن کے کانٹیکس سے نکل رہا ہے نہیں یہ نہیں بس میرے دل میں آ رہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے وجدانی تفسیر جسے آپ کہنے ہیں تو بعض صوفیاء جیسے ناصر الدن خسرو ان کا یہ قول ہے جنہوں نے غلوف کیا نا مطلب اس تفسیر کے اندر تفسیر اشاری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری تفسیر ہے نا جو علماء نے کی ہے یا فقہاء نے کی ہے وہ تو بدن ہے وہ تو جسم ہے باڈی ہے اصل میں جو روح ہے نا وہ یہ باطنی تفسیر ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں یعنی صوفیاء کر رہے ہیں تو یہ ایگزیجیریشن ہے یہ غلوف ہے یعنی اگر آپ تفسیر اشاری کو ایک اضافی نکتے کے طور پہ تو بیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے علمی نکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو قیامت تک جو ہے وہ قرآن مجید کے اجائب ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے جو ہیڈن میننگ نکالیں آپ کہیں کہ نہیں اصل میں تو یہ ہے روح تو یہ ہے قرآن مجید کی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے باقی جو اس کا ظاہری مفہوم ہے فقہاں نے نکالا یا علماء نے نکالا وہ تو بس باڈی ہے نہیں یہ ایگزیجیریشن ہے یہ غلوف ہے یہ مطلب اس میں بعض صوفیاء جو ہے وہ چلے گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے جیسے قرآن میں ایک آیت ہے وَقُلَّ شَيِّنَ آفْسَيْنَا وَفِئِ امَامِ مُبِينَ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کا ذکر ہم نے کیا ہے امامِ مُبِينَ کے اندر اب امامِ مُبِينَ سے کیا مراد ہے اس میں جو مفسرین ہیں جو ظاہری مانا اور مفہوم مراد لیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اسے مراد لوحے محفوظ ہے اللہ تعالی نے تقدیر لکھ دی ہے تقدیر میں اللہ نے ہر چیز کا تذکرہ کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ جو صوفیاء کا ایک گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امامِ مُبِينَ سے مراد یعنی امام امام تو امام کو کہتے ہیں تو مُبِين جو کھلم کھلا واضح ایک کلیر امام ہو تو وہ کہتے ہیں اس امام سے مراد قرآنِ مجید ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے ہر علم کا ذکر کر دی ہے بس ہم نے اس میں غوتہ زن ہو کے وہ علم نکالنا ہے یہ ہر نکتہ اللہ نے قرآن میں رفت چھوڑا ہے تو یہ بیسیکلی ایک استدلال ہے ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر قرآنِ مجید کے حرف کی نیچے اور پھر اس کے ہر آیت کی نیچے اور بس آپ مطلب غور و فکر کریں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دکھتی ہوئی نظر آتی ہے نہیں نہیں ٹیکسٹ پہ نہیں اب جیسے مثال کے طور پہ یہ امام غزالی جو ہیں امام غزالی بہرحل ایک بڑے سکالر ہیں اور صوفی بھی ہیں صوفیانہ مزاج بھی ہے تو وہ قرآنِ مجید میں ایک جگہ تفسیر اشاری اب مطلب ہم اس کی مثال پڑھ رہے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں قرآنِ مجید میں ایک جگہ پہ ہے اللہ تعالی نے حرد موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب وہ آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف تو راستے میں جہاں پہ ان کو پیغمری ملی کوئی تور کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی تو وہ چونکہ وادی مقدس تھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ جب آپ یہاں اس وادی میں داخل ہوں تو فخلا نہ لئی اپنی جوتے اتار دیں آج بھی جب ہم مسجد میں یا کسی پاک جگہ داخل ہوتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں اب اس کا مانع واضح ہے مصر اب جوتے اتار نہیں تھا یہ سمجھ میں آتا ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں تفسیرِ ظاہری تفسیرِ اشاری کیا ہے وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی دو جوتے جو کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ اتار دیں اس سے مراد یہ تھی کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر چھوڑ دیں یعنی آپ نے عبادت کرنی ہے نہ دنیا کیلئے کرنی ہے کیونکہ دنیا کیلئے کرے گا تو ریاکاری ہو جائے گی اور آخرت کیلئے بھی نہیں کرنی وہ جیسے رابعہ بسری سے بھی ایک قول منقول ہے نا کہ وہ آگ لے کے جا رہی تھی کسی نے پوچھا کہ جی کہاں جا رہی ہیں جی میں جو ہے نا وہ اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں کیوں بھائی کہ لوگ نہ جنت کے شوق سے عمل کر رہے ہیں تو میرا دل ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگ عمل کریں یہ ایک ایگزیجیریشن ہے یہ غلوب ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے جنت اس لیے پیدا کیے اور جنت کی مثالیں اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ لوگ جنت کے لیے عمل کریں انسان کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ نعمت کے لیے اسائش کے لیے عمل پر عمادہ ہوتا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ امام غزالی نے دو جوتوں سے مراد جو ہے وہ دنیا اور آخرت لیے کہ دونوں کو اپنی گردن سے اتار دیں دنیا کا غم اور فکر بھی اور آخرت کا غم اور فکر بھی یعنی عبادت خالص اللہ کی محبت میں کریں نہ دنیا کے لیے کریں نہ آخرت کے لیے آخرت کے لیے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے ڈر سے نہ کریں جنت کی لالچ میں نہ کریں اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں اب یہ چیز جو ہے نا یہاں کوئی کانٹیکس سے نہیں کانٹیکس میں تو ایک پورا واقعہ ہے ٹھیک ہے وہ واقعے میں تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حرد موسیٰ مدین سے آ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ مقالمہ ہو رہا ہے کہ بھائی آگ کی ضرورت ہے میں آگ لینے جاتا ہوں آگ دیکھی ہے پھر وہاں وادی میں پہنچے ہیں اللہ کی طرف سے گفتگو ہی ہے تو وہ پورا کانٹیکس اس پورے واقعے کو آپ کیسے جو ہے وہ اشارے میں بدل کے نہیں کر سکتے نا تو یہ کانٹیکس کے خلاف ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ تفسیر اشاری جو ہے وہ کانٹیکس کے مطابق ہوتی ہے جیسے حرد عبداللہ ابن عباس نے کی وہ پورے اس کانٹیکس میں سمجھ آ رہی ہے مطلب وہ اشارہ اتنا دور نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کوئی ایک بحشت سی پیدا ہو کہ یہ کیا معنی مفہوم بیان کر دی بلکہ اس میں انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا یہ کیا نکتہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایسی نکتہ رسی جو ہے وہ انسان کو لگتا ہے جیسے انسان بہت دور چلا گیا ہے ٹیکس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد تھی انسان اس سے بہت دور چلا گیا تو بہرال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر اشاری میں جو ہے وہ بہت دور نہیں جانا چاہیے اب جیسے ایک اور مثال ہے بعض صوفیاء نے یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ دوحہ میں عالم یجد کا یتیمن فعوا اب واضح ہے اس کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم تھے آپ کے والے صاحب جو ہے وہ آپ سے پہلے فوت ہو چکے تھے یہ سب کے علم ہیں جنہوں نے سیرت کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیمتیں جتلائی ہیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے مطلب آپ کی پرورش کی یہ اس کا ظاہری معنی اور مفہوم ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یتیم سے مراد یہ نہیں ہے اب یتیم کا لغوی معنی تو یہ ہی ہے اور حقیقت بھی ایسی تھی ریالیٹی بھی ایسی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یتیم سے مراد جو ہے وہ جیسے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اددرہ الیتیمہ یعنی ایک انمول موتی تو آپ ایک انمول موتی تھے اور ہم نے پھر آپ کو کہاں تک پہنچا دیا تو یتیم کا یہ مانا کرتی ہے تفسیر اشاری یعنی پہلی سی اب دیکھیں نا ٹھیک ہے مفہوم کے اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی آپ ایک کامل انسان تھے اس اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے لیکن قرآن سے یہ بات نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی تو بہرحال قرآن سے یہ بات نکالنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کشتی کرنی پڑی گی آپ کو ورنہ ایسے یہ بات قرآن سے نہیں نکلنا ہے پھر ایسی بھی نکتہ رسی اب ایک صوفی صاحب کہتے ہیں کہ جی قرآن کی ابتداء جو ہے نا وہ با سے ہوئی ہے جیسے بسم اللہ سے قرآن کا پہلا جو ہے وہ حرف جو ہے وہ با ہے اور آخری جو ہے وہ سین ہے جیسے من الجنت والناس تو دونوں کو ملائیں تو بس یہ لفظ بنتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن انسان تب ہی کہتا ہے یار بس بس ہوگی مطلب یہ کہ اب یہ کافی ہے اب اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے تو اب اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہمیں پھر وہ ملتی ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی علف لام میم میں یہ نکتہ رسی کریں گے کہ جی علف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے میم سے مراد محمد ہے تو یہ بہرحال اس قسم کی چیزیں تو وہ بہت بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ تفسیر اشاری میں کچھ لوگ بہت دور نکل گئے اور ایسی ایسی نکتہ رسی کی جو قرآن مجید سے نکلتی نہیں تھی اس لئے علماء کے اس بارے میں دو گروہ ہو گئے کچھ علماء نے تو کہا کہ تفسیر اشاری جو ہے وہ جائز ہے کرنی چاہیے جیسے یہ علامت افتظانی کا کول نکل ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن مجید کی ظاہری تفسیر کریں لیکن اس سے نکتہ رسی بھی کرنی چاہیے لیکن کچھ علماء جو ہیں نا وہ اس کے بالکل خلاف ہو گئے اسی قسم کی نکتہ رسی کی وجہ سے انہوں نے کہا اس کا دروازہ ہی بند کر دیں آپ اس کی اجازت ہی کیوں دیتے ہیں لوگوں کو نکتہ رسی کی کیوں کہ نکتہ رسی ایک ایسی چیز ہے وہ کوئی آپ کنڈیشنز تو لگا نہیں پائیں گے لوگ حدود کو جو ہے وہ فالو بھی نہیں کریں گے تو ایک دفعہ اجازت دے دیں گے تو لوگ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ تفسیریں بیان کریں گے اب جیسے امام ابن صلاح یہ بڑے امام ہیں تو انہوں نے کہا کہ امام واحدی کے اعتبار سے یہ بات کہی ایک صوفیاء میں سے ایک بڑے مفسر گزرے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی تو وہ کہتے ہیں ان کی یہ جو تفسیر ہے ان کی تفسیر کا آگے ہم کچھ مثالیں اس میں سے لیں گے ان کی تفسیر کا نام ہے حقائق التفسیر یہ صوفیاء میں سے تھے ابو عبد الرحمن السلمی تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی حقائق تفسیر یعنی تفسیر میں ریالیٹی کیا ہے اللہ کے جو الفاظ ہیں ان کی ریالیٹیز جو ہے وہ میں نے کھولی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تفسیر ان صاحب نے لکھی اگر واقعی طرح ان کا عقیدہ بھی ایسا ہے نا تو یہ کفر سے کم گناہ نہیں ہے یہ تفسیر تو بڑی بات ہے اس کے اوپر تو کفر کا فتوہ لگانا چاہیے تو گویا کہ علماء جو ہے وہ پھر اس میں ان میں ڈیوین ہو گئی کچھ علماء نے اس کی اجازت دے دی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ کچھ نے اس کو بالکل کہا کہ نہیں ہمیں اس طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے جیسے اب یہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے اس سے مراد کیا تھی اس سے مراد یہ تھی کہ جیسے جزیرہ نمہ عرب پہ تو اسلام کا غلبہ ہو گیا یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں نا سورہ توبہ جو ہے وہ آخری ٹائم پیرڈ میں نازل ہو تو پھر کہا گیا کہ اب صحات میں رومن امپائر تھی یا پرشن امپائر تھی تو ان کے ساتھ تم لڑائی کرو یہ مراد تھی یعنی جن کی سرہدیں تمہارے ساتھ ملے ہوئی ہیں اب اس سے جو صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان سے کتال کرو جو کافروں میں سے تمہارے ساتھ ملے ہوئی ہیں یعنی وہ اس معنی میں نہیں لیتے کہ جن ممالک کی باؤنڈریز تمہارے ممالک کی باؤنڈریز سے ملے ہوئی ہوا یہی ہے خلفائی راشدین کے دور میں صحابہ نکلے ہیں انہوں نے روم کو فتح کیا اور اسی طرح سے ایران کو فتح کیا اور پھر افریقہ تک گیا اور یورپ کے وسط تک بھی پہنچے وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بھارت تو انہوں نے تو قرآن مجید سے یہی سمجھا لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے انسان کا اپنا نفس تو سب سے بڑا کافر تو یہ ہے انسان کا اپنا نفس ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ کتال جو ہے نا سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرو اب پھر اسی سے ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہمیں وہ نفس کشی جو نظر آتی ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے جس طرح سے وہ مختلف قسم کی وہ حربے اختیار کرتے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کی ہے اپنے آپ کو عذیتیں دینا تاکہ یہ نفس جو ہے وہ برائی کی خواہش نہ کرے اور اللہ کا مطی اور فرمبردار بن جائے تو یہ آیات سے اس قسم کے اشارے نکال کے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک پورا ایک نیریٹیو بناتے ہیں زندگی گزارنے کا تو ایک تو ہم نے علامہ آلوسی کی بات کی ہے روح المانی ان کی ایک تفسیر ہے اسی طرح سے علامہ نظام الدین نیشہ پوری ہیں ان کی بھی کتاب ہے غرائب القرآن غرائب القرآن قرآن کی غرائب غرائب بہنی قرآن مجید کے عجیب و غریب قسم کے معنی اور مفاہیم جو آپ کو پہلے جو ہے وہ کسی تفسیر میں دیکھنے میں نہیں ملے ہوں گے کیا غرائب القرآن دیکھیں نا بعض اوقات ایسا نکتہ وہ بیان کر جاتے ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ ایک واقعہ تاں ایک نکتہ ہوتا ہے لیکن اکثر وہ بیشتر ایسے نکات ہی ہوتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں جیسے مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کافروں سے جو ہے وہ کتال کا حکم ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں کافر سے مراد تو ہمارا اپنا نفس ہے پہلے اپنے نفس سے جیاد کرو کتال کرو اس کو پہلے مارو یعنی کافر کو مارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے مارو کیونکہ سب سے بڑا کافر تو تو خود ہے تو یہ اس قسم کی تفسیریں جو ہے وہ بہرحال اس سے ان کو کیا ہاں زہری بات ہے بلکل ہے پوری دنیا میں آپ نہیں روح المانی میں تو پھر بہت معقول باتیں ہیں لیکن آج کل اب آپ دیکھیں اتنے آپ کو فرقے سیکس ملتے ہیں جو اپنے مطلب آپ کو عذیت پہنچا رہے ہیں دین کے نام پہ وہ اپنے جسم میں سلاخیں داخل کرتے ہیں کس لیے کہ جی اپنے نفس کو ہم نے مارنے وہ ایک طرف سے داخل کریں گے تو اس قسم کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت مل جاتی ہیں ترکی میں ایسے بہت سالے فرقے ہیں اسی طرح سے اور ہمارے ہاں یہ افریقہ میں اور وسط ایشیا میں بھی بہت سارے ایسے گروہ ہیں کہ انہوں نے نفس کشی جو ہے نفس کو عذیت پہنچانا اس کو دین کا ایک حکم سمجھ لیا اور جتنی جہاد اور کتال کی آیات تھیں وہ ساری اٹھا اٹھا کے اپنے نفس پہ فٹ کر دیں کہ سارے جہاد کتال کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اپنے نفس سے حکم دیا ہے بس وہ عجیب و غریب قسم کی نفس کشی جیسے ہمیں وہ پندتوں میں ملتی ہے جیسے ہمیں بدمت میں بھکشیوں میں ملتی ہے وہ ساری یہاں پہ آگئی تفسیر اشاری سے پھر ایک اور تفسیر نکلی وہ جیسے ہم سائنسی تفسیر کہتے ہیں کیونکہ سائنسی تفسیر بھی بیسیکلی جو ہے وہ تفسیر اشاری کی قبیل سے ہوتی ہے یہ پہلے تو نہیں تھی لیکن بہرل آج کل ہمارے ہاں یہ گویا کہ ایک بڑا موضوع ہے سائنسی تفسیر یعنی قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کرنا اس میں بھی وہی بات ہے کہ انسان مطلب غلو میں نہ جائے اگر غلو میں چلا جائے گا تو ظہری بات ہے کہ وہ مناسب نہیں اگر کوئی اشارہ جو ہے وہ نکل رہا ہے سائنسی اشارہ جو ہے وہ بھی اگر کوئی سائنسی فیکٹ ہے سائنسی جو خاص طور پر تھیریز ہیں ان کو قرآن مجید سے ثابت کرنا یہ تو اکل مندی نہیں کل کو وہ تھیری چینج ہو جائے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں اور وہ ہم سے سوال کرنے ہو کہ پہلے تمہارے قرآن سے یہ ثابت ہو رہا تھا اب تھیری چینج ہو گئی تو اب تمہارا قرآن کیا کہتا ہے یہی کام سر سید صاحب نے کیا ہے انہوں نے بلکہ اپنے مقدمے میں لکھ بھی دیا اپنی تفسیر کے مقدمے میں سر سید صاحب نے کہ ان سے جب سوال ہوا کہ آپ ہی نے یہ قرآن مجید کی جتنی آیات کی سائنسی تفسیر کیا کل کو اگر سائنس بدل جاتی ہے کیونکہ یہ تو ساری تھیریز ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر بدل لیں گے انہوں نے خود لکھا ہے یہ پھر ہم قرآن مجید کے ایک نئی تفسیر کریں گے جو اس وقت کے سائنسی حقائق کے مطابق ہوگی نہیں یہ نہیں یہ مطلب بے وقوفی ہو جائے گی اس طرح سے نہیں کہ آپ ہر دس سال بعد جو ہے وہ سائنسی تھیریز بدل رہی ہیں تو آپ ایک نئی تفسیر جو ہے وہ مارکٹ میں لارہے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں خدا یہ کہتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں خدا یہ کہتا ہے تو وہ مذاق بن جائے گا نا خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں ان کے نزدیک قرآن مجید ایک مذاق بن جائے گا تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز جسے ہم کہتے ہیں نا سائنس میں فیکٹ کا درجہ اختیار کر گئی ہے اور اس میں قرآن مجید بلکل واضح ہے اس کو بیان کرنے میں جیسے ہمارے سامنے مثال آئی تھی ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے جو مراحل ہیں ان کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ایمبریالوجی سے متعلق ہے یہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن اب دیکھیں نا لوگوں نے کیسے کیسے نکتے بیان کی ہے ایک جو مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں نا اب دیکھیں سائنسی نکتہ کیسے نکالتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ سائے کا تذکرہ کیا سائے عربوں میں ایک بڑی نعمت تھی ذہری بات ہے سہرا میں کوئی درخت نہیں ملتا تھا سہرا میں کسی درخت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہوتی تھی اللہ نے ایک بڑی نعمت کے طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالی نے کیسے تمہارے لئے سائے کو پیدا کیا اور اس کو پھیلایا پہاڑ کا سائے ہے درخت کا سائے ہے تو اگر اللہ تعالی چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا یعنی سائے بنتا ہی نا تو تمہیں ایک بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے تو اس پہ جو ہے وہ بعض اس سے معاثر مفسرین یہ نکتہ نکالا ہے کہ اس سے اصل میں فوٹوگرافی کی طرف اشار ہے کہ جیسے سائے جو ہے نا وہ درخت کا وہ لمبا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے سورج کے اعتبار سے جیسی سورج کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ایک پوزیشن بن رہی ہے اسی طرح سے فوٹوگرافی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا فوٹو جائے وہ لمبا کالنے چھوٹا کالنے جو مرضی کرنے آپ ٹھیک ہے تو یہ جو فوٹو ہوتا ہے جو آپ کاغذ پہ اتارتے ہیں یہ بھی انسان کا ایک طرح سے سائے ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ فوٹوگرافی کا تذکرہ کیا تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بعض لوگ اس قسم کے نکتے بھی نکالتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بس یہی ہے کہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اب جیسے ایک جو مصری عالم دین ہے سید تنتاوی نام ہے ان کا انہوں نے ایک تفصیل لکھی جواہر القرآن کے نام سے وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کم معلوم ہوتی ہے اور بائیالو جی کی کتاب زیادہ لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرے صفحے کی اوپر انہوں نے کوئی نظامی نظام کی تصویر بنائی ہوئی ہے آپ کا جو ہے وہ سسٹم کیسا ہے پھر کہیں پہ کوئی نظام قرآن مجید کی کسی آئے سے کچھ ثابت کر رہے ہیں یعنی کوئی کانسپٹ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے شاید بائیالو جی کیمسٹری اور فیزکس کا جو انہوں نے قرآن سے نکال کے نہ دکھا دیا ہو جواہر القرآن کے نام سے سید تنتاوی نام تنتاوی مصر کے بڑے علماء میں سے ہیں عام دور پر لائبریریز میں پڑی ہوتی ہے یہ تفسیر چھے والیمز میں پبلش ہوئی ہے تو زہری بات ہے قرآن مجید جو ہے وہ بوک آف سائنس نہیں ہے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ ہی ہمیں سائنس پڑھانے آئی ہے یہ بوک آف سائنس ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنے سائنس اس کا سبجک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے فیزیکل لاس کو بھی ٹچ کی ہے کچھ چیزوں کو بیان کی ہے ٹھیک ہے اس حد تک بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں بیسیکل یہ قرآن مجید کا اصل ابجیکٹیو جو ہے وہ ہدایت کا بیان ہے یہ کتاب ہدایت ہے اس لئے کہہ حدل للمتقین یہ ہدایت ہے یہ حدل لناس ہے انسانوں کے لئے ہدایت ہے تو یہ کتاب ہدایت ہے کتاب سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی تفسیر کر دیں کہ بس ہر دوسری آیت سے ہم کوئی سائنسی نکتہ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیں یہ مناسب نہیں ہوگا مطلب یہ ایگزیجیریشن ہوگی اب جیسے ہمارے ہاں پیرلل یونیورس کا کانسپٹ آیا تو یا ملٹی ورس کا کانسپٹ آیا کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہیں تو لوگوں نے وہ بھی قرآن سے نکال لیا ملٹی ورس کا بلیک ہولز کا کانسپٹ آیا تو لوگوں نے وہ بھی قرآن سے نکالا ٹھیک ہے ایک اشارہ ہے اللہ تعالی نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے جا کے گر جاتے ہیں تو عربوں نے اس کو ایک کانٹیکس میں سمجھا ان آیات کا معنی لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کنفرم نہیں ہو جانا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ کانٹیکس قرآن مجید کا اس سائنسی تفسیر کو قبول کر رہا ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک نکتے کے طور پر ضرور بیان کرتے ہیں لیکن کنفرم نہ ہو جائیں کہ اب یہ قرآن سے نکل رہا ہے تو اب مطلب ملٹی ورس کا کانسیپ جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا حالانکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ایک تھیری ہے کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہیں اور آپ اس کو قرآن سے ثابت کر کے مسلمانوں کو عقیدہ بنا لیں تو یہ مناسب نہیں نہیں یہ بہت اچھا نکتہ آپ نے بیان کیا کہ قرآن کی تفسیر میں جو اپروچ ہونی چاہیے وہ اکیڈیمک ہو ٹھیک ہے وہ علمی اپروچ ہو ایسے نہیں بس اٹھ کے بس تفسیر کرنا کوئی پیچھے آپ کی بیس نہیں ہے کوئی تھیری نہیں ہے کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے دیکھیں نا آپ دنیا میں بھی کسی سبجک میں آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پیچھے اس کے تھیریز ہوتی ہیں اس سبجک میں جن کی اوپر آپ اس میں آگے کوئی اڈوانس ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں پھر میتھڈالوجیز ہوتی ہیں آپ نے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے کوالیٹیٹیو کرنی ہے پھر اس میں آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ پورا ایک پورا ہے مطلب ریسرچ میتھالوجی کی نام پہ بقاعدہ ایک سبجک پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو سبجک میں ریسرچ کرنا سکھایا جاتا ہے کہ یہ ریسرچ کے اصول ہیں یہ ریسرچ کے طریقے ہیں اس سبجک میں اسی طرح قرآن بھی بہرحال ایک ہے اس میں کوئی طریقہ ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے تفسیر کا یہ بیسیکلی اصول تفسیر کا یہی موضوع ہے کہ وہی جو بات آپ نے کہی کہ کوئی علمی رویہ ہونا چاہیے کہ لگے کی جی آدمی جو ہے نا وہ علمی انداز میں ریسرچ کرتا ہے تو یہ اچھی بات آگئی تو قرآن مجید کی جو تفسیر اشاری ہے تو اس کو ہم چار طرح سے مطلب تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ مفسر جو تفسیر کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے جو وہ بات کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ قرآن سے نکل نہیں رہے یہ ایسی ہے نا کہ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری باتیں حدیث کے طور پر مشہور ہو گئیں جیسے نماز دین کا ستون ہے اب یہ ٹیکس بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے ہر ٹھیک بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث بھی ہو میں جو باتیں کر رہا ہوں یا آپ جو باتیں کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں گی بہت ساری میری ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے بھی کہا تو بہت ساری لوگوں نے بہت ساری ٹھیک باتیں جو ہے وہ قرآن سے نکالنا شروع کر دیں تو وہ باتیں تو ٹھیک تھیں لیکن قرآن سے نکلتی نہیں تھیں جیسے ذکر آیا تھا ابو عبد الرحمن السلمی ان کی تفسیر کا حقائق تفسیر کا اب وہ جب قرآن مجید میں ایسے نکتے نکالتے ہیں مثال کے دور پر قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ کہ اگر ہم ان کو کہتے مطلب کافروں کی بات ہو رہی ہے منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں یہ حکم نازل کرتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو یہ فتنے میں پڑ جاتے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کی منافقت واضح ہو جاتی یہ یہ کام نہ کرتے لیکن اب منافق وہی تھے نا جو اپنا مسلمان ہونا کلیم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو ہے وہ ان کی منافقت ظاہر کر سکتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر رہے ہیں کہ بھائی تم مسلمان ہونا کلیم کر رہے ہونا تو میں یہ حکم تمہیں دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ شہر چھوڑ جاؤ تو یہ یہ نہ کرتے ان کی منافقت واضح ہو جاتی تو یہ منافقین کو بہرحال ایک طرح سے تھریٹ کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو سیدھا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے لیکن اب اس پہ ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں جو صوفی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو قتل کرو اپنی ڈیزائرز کو قتل کر دو کل کر دو ان کو اور یہ جو کہا گیا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے نکل جاؤ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ انسان کو سیلف کنٹرول حاصل ہونا چاہیے اپنی خواہشات کی اوپر انسان کو کنٹرول ہونا چاہیے اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی بہت محبت نہ ہو یہ بات بھی ٹھیک ہے کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید کے عیسائے سے نکل رہی ہے تو یہ بات غلط ہے نکلتی نہیں ہے تو ہر ٹھیک بات جو ہے وہ ہم قرآن سے نکالنے کی کوشش کریں ہر صحیح نظریہ جو ہے اب ہر خیر جو ہے اب دنیا میں کو جو بھی بڑی پرسنیلٹیز آئی ہیں دنیا میں تو لوگوں نے اتنا جو ہے وہ اگزیجی ریٹ کیا ہے جیسے ارسو ہے افلاتون ہے اب افلاتون کے بارے میں یہ قول بہت معروف ہے کہ جتنی بھی اس کے بعد فلسفہ آیا ہے وہ سب افلاتون کی جو فلسفی ہے اس کے اوپر فوٹ نوٹ ہے ایک ہواشی مطلب اس کے بعد تو کوئی انسان مطلب پیدا ہی نہیں ہوا اس جیسا ذہین کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں اتنا اگزیجی ریٹ کسی بھی اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی گفتگو کو کسی کے کلام کو آپ اتنے بڑے معنی دے دیں کہ اب ہر چیزی جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں اور خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس سے نکل سکے لیکن اللہ نے خود نہیں اس سے مراد لی تو ہم کیوں مراد لیں دوسری صورت یہ ہے کہ جو معنی جو ہے وہ مفسر جو ہے وہ مراد لے رہا ہے تو وہ معنی جو ہے وہ معنی بھی غلط ہو اور قرآن سے وہ نکل بھی نہ رہا ہو ایک تو یہ ہے نا کہ وہ معنی ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے جو وہ قرآن سے نکال رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ بات بھی غلط ہے جو وہ قرآن سے نکال رہا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ جیسے شیخ ابن عربی نے قرآن مجید کے سائد کی تفسیر کی کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں سمپل سی بات ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے بہت سے جگہوں پر قرآن کہتا ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں تحلیل بیان کریں سبح و شام اپنے رب کا تو وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ أَلَّذِي هُوَانْتَ اپنے رب کا نام لے جو کہ تو خود ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تُو اپنے آپ کو پہچان لے گا اور اپنے آپ کو نہیں بھولے گا تو اللہ بھی تجھے نہیں بھولے گا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو یاد رکھو تاکہ اللہ تمہیں یاد رکھے یعنی اللہ کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد رکھو کیونکہ اپنا آپ تمہیں یاد رہے گا تو اللہ بھی یاد رہے گا اب یہ ہے کہ یہ قرآن کے ٹیکس سے آپ بہت دور چلے جاتے ہیں یہ معنی مراد نہیں ہے قرآن مجید کا پھر بعض اوقات تو آپ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایسے معنی اور مفاہیم بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک بقاعدہ فرقہ پیدا ہوا باطنی باطنیاں کے نام سے جنہوں نے جو ہے وہ بات میں ایک جنت بھی بنائی تھی عبدالحلیم شرر جو ہے مولانا عبدالحلیم شرر ان کے اوپر انہوں نے ایک ناول بھی لکھا تھا باطنی فرقے کے اوپر تو انہوں نے بہت ساری ایسی تفسیریں کی ہیں جن میں بہت زیادہ غلوف تھا یا ان کے عقائد جو ہے اور اسی طرح سے مطلب کچھ لوگ جو ہے جو اہل تشیعیوں کی بھی جو سکول آف تھار تھا اس میں سے بھی آگے کوئی بہت انتہا تک پہنچ گئے تو انہوں نے بھی ایسی تفسیر کی ہیں بلکل ہی جیسے آپ کہیں قرآن مجید کا معنی اور مفہوم ایسا بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بلکل اُلٹھے اب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا جبت اور تاغوت کا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ جادو پہ اور تاغوت پہ شیعتین پہ ایمان رکھتے ہیں یہودیوں میں جادو ٹونہ بہت تھا شیعتین کی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ورشپ آف سیٹن شیعتین کی پرستش بھی بہت زیادہ تھی تو جبت سے مراد جادو تھا اور تاغوت سے مراد شیطان یہ یہودیوں کی طرف اشارہ تھا اب انہوں نے باطنی فرقوں میں سے یا وہ لوگ جو ہے جو غلف کرنے والے تھے خاص طور پہ شیخین کے حوالے سے شیخین سے مراد حضر بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جبت اور تاغوت سے مراد ابو بکر اور عمر ہے کہ جو لوگ ابو بکر اور عمر پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ابو بکر اور عمر کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ مثال بیان کی ان کی یہاں پہ مضمت بیان کی کچھ لوگوں نے بلکہ وہ یہاں تک بھی چلے گئے کہ یہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم ایک گائے زبا کرو یہی تھا مطلب ایک ان کے ہاں کو قتل ہو گیا تھا وہ یہ کہتے ہیں یہ جو حکم آیا ہے نا یہ بنی اسرائیل کو تو آیا سو آیا مسلمانوں کو بھی تھا اور یہ گائے سے مراد معاذ اللہ حرد عائشہ تھی ان کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا مسلمانوں کو لے کے ان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا اور یہ سارے پھر گیا اللہ کے حکم سے تو مطلب عجیب و غریب قسم کی آپ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنے جو بھی ان کے باطل عقیدیں ہیں فضول قسم کے خیالات ہیں خرافات ہیں وہ سب قرآن مجید کے کسی معنی کا جو مرضی مفہوم بیان کرنے تو یہ وہ تفسیر شعری کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں کہ جن کی طرف جو ہے وہ لوگ گئے اور اس طرح سے جو ہے وہ فتنے کے اندر پڑ گیا تو تفسیر شعری ایک تو ہم نے کہا کہ اس میں پیچھے وجہ وجدان انٹیوشن ہوتا ہے دوسرا بعض اوقات جو ہے وہ سائنس میں بھی بعض اوقات ایسی سائنسی تفسیر کر دی جاتی ہے جو تفسیر شعری کی قبیل میں سے ہوتی ہے تو سائنسی تفسیر میں بھی محتاط ہونا چاہیے اور تیسرا جو ہے فلسفیانہ قرآن مجید کے فلسفیانہ تفسیر اس میں بھی مطلب بہت ساری قرآن مجید کی فلسفیانہ تفسیریں کی گئیں جس طرح آپ کو بتایا نا ہے سائنسی تفسیریں کی گئیں اسی طرح فلسفیانہ تفسیریں بھی کی گئیں کلامی تفسیریں ان کو کہتے ہیں قرآن مجید کی صوفیانہ تفسیریں کی گئیں لغوی تفسیریں کی گئیں فقی تفسیریں ہر قسم کی تفسیریں تو فلسفیانہ تفسیروں میں بھی جو انہیں ہم کلامی تفسیریں کہتے ہیں تو ان میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ فلسفیانہ نکتے اس قسم کے بیان کی جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی جو میننگ اور مفہوم اور مراد ہے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں والذی انزل آلیکل کتاب انہو آیات و محکمات انہو نعمل کتاب و اخر و متشابیات اللہ نے قرآن میں دو طرح کی آیات نازل کی ہیں ایک محکم اور ایک متشابی محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی مفہوم بلکل واضح ہے کلیر کٹ ہے ظاہر ہے اور متشابی وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی مفہوم جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے کلیر نہیں تو اب جو اللہ کی بندے ہیں وہ متشابی کی پیچھے نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں جن آیات کا معنی مفہوم واضح ہے بس ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں اور جن آیات کا معنی مفہوم جن کی ریالیٹی ہمیں نہیں پتا تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے یہ ایٹیچیور تو ہے اہل علم کا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا جو فتنہ پیدا کرنا وہ متشابی کی پیچھے پڑتے ہیں اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا کلام ایسا کیوں نہیں نازل کیا جو واضح ہوتا اللہ نے ایسی آیات نازل ہی کیوں کی اس کی وجہ اللہ نے خود ہی بیان کر دی یہ امتحان کے لیے تھا انسان کے امتحان کے لیے تھا کہ بھئی کچھ کلام ہم نے نازل کیا ہے اور اکثر اور بیشتر ایسا کلام ہے جس کا معنی تمہارے لیے واضح ہے کچھ کلام ہم نے ایسا بھی نازل کر دیا جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھئی اس کے ٹو میں نہیں لگنا اس کو تمہارے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا لیکن یہ ہے کہ فلسفیانہ تفسیر میں اب وہ جو آیات تھیں جنہیں ہم متشابع آیات کہتے ہیں ان کی میننگ ان کے معنی اور مفہوم پر توجہ دی جاتی ہے وہ دلیل اصل میں یہاں سے لاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا اصل میں اس آیت میں اختلاف ہی ہو گیا کہ وقف کہاں پر ہے اب جیسے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلی کی ہے کہ دیکھیں محکم آیات ہیں جو کہ کتاب کی جڑ ہیں کتاب کی ماں ہیں اساس ہیں کچھ متشابع ہیں پھر اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابع آیات کے پیچھے پڑے ہیں وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور ان کی تعویل تلاش کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ان آیات کی جو ریالیٹی ہے نا متشابع آیات کی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہاں پہ جو ہے نا وقف کر دیتے ہیں جتنے بھی علماء ہیں کہ ان آیات کی جو ریالیٹی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو الٹیمیٹ روتھ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں وقف نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی تعویل ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَرْرَاسِخُونَ فِيْلِعِلْمُ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اور علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ اور خود وہ اپنے آپ کو علم میں رسوخ رکھنے والا کہتے ہیں تو وہ دونوں کو ملا دیتے ہیں حالانکہ یہاں پہ وقف ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ان پہ ایمان لے کے آئے ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں ہم ان پہ ایمان لے کے آئیں تو یہ بیسیکل یہاں سے انہوں نے دلیل بنائی ہے جو کہ دلیل اس طرح سے بنتی نہیں تو متشابہ آیات کون سی ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اللہ کی صفات سے اب ظاہری بات ہے اللہ کی ذات ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے اس کی جو ریالیٹی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی نے نو ڈاؤٹ اپنی صفات کا تذکرہ کیا اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے اللہ کے چہرے کا ذکر ہے حدیث کے اندر اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے اللہ کے قدم کا ذکر ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ جو تو ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ علمی اپروچ رہی ہے ہمارے ہاں علماء کی فقہ کہ وہ یہ کہتے ہیں جو یہ باتیں آگئی ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کا جو لٹرل میننگ ہے ہم وہ بیان بھی کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی ریالیٹی کا علم نہیں ہم نہیں جاتے تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے لیکن یہ ہے کہ کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئی ہیں جیسے سب سے پہلے جہمیہ کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا جہم بن صفوان ان کا لیڈر تھا اس نے کہا کہ اگر ہم یہ باتیں مان لیتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے قرآن میں ہے تو یہ اللہ تو پھر ہمارے جیسا ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو مانتی نہیں اس نے انکار کر دیا پھر اس طرح سے ایک پورا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے ان باتوں کا یہ انکار کر دیا پھر اس کے بعد موتزلہ آئے موتزلہ نے بھی ایسی باتیں کی انہوں نے بھی جتنی اللہ تعالی کی صفات تھی انہوں نے کہا بھئی دیکھیں اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے انہوں نے کہا انسان بھی سنتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے اگر ہم یہ مان لینا کہ اللہ بھی سنتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے تو دونوں کی صفات کیا ہو جائیں گی ایک جیسی ہو جائیں گی تو یہ شرک ہو جائے گا اس لئے آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا ہے تو انہوں نے تمام صفات کا انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ صفات تو انسانوں میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں گفتگو کرتا ہوں میں نے موسیٰ سے کلام کیا انسان بھی گفتگو کرتا ہے اب وہ اصل میں اس میں چلے گئے نا ریزننگ میں اچھا اگر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو کلام کرنے کے لئے مو چاہیے زبان چاہیے دان چاہیے ٹھیک ہے کوئی حلق بھی چاہیے ہوگا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں اللہ کیلئے ہیں یہ سب ہم مان لیں گے تو پھر ایک اللہ کیلئے باڈی اور جسم ماننا پڑے گا وہ جسم بھی ہم مانیں گے اسی طرح کا جیسے انسان کا ہے وہ پھر آگے چلے گے تو انہوں نے کہا اس کا آسان علیہ ہے کہ آپ اس کا انکار کر لیکن جو اہل سنت والجماعت تھے انہوں نے کہا بھئی یہ متشابع آیات ہیں اللہ نے جتنا بیان کر دیا حقیقت میں اس کی ریالیٹی میں نہیں پڑھتے ہم اس پہ مزید گفتگو ہی نہیں کرتے ہم اس کو انٹرپریٹ ہی نہیں کرتے ہم اس پہ اس کو کوئی لاجی سائز کرنی کی کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ اس طرف جائیں گے پھر آپ ایک انکار کی طرف چلے جائیں گے وہ ایک دوسری بیماری ہے کہ آپ انکار ہی کر دیں وہ چیزیں جو قرآن سے ثابت ہیں آپ ان کا انکار کر دیں ہاں زہری بات یہ سب متشابع ہاتھ میں آپ کا متشابع ہاتھ میں سے صحیح تو بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو فلسفیانہ تفسیر ہے اس میں اگر تو محکم آیات سے متعلق ہے تو پھر تو کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ کوئی نکتے وغیرہ نکالیں اور خاص اور پہ جو مارڈن جو ہے ویسٹرن فلسفی ہے اس کے حوالے سے آپ قرآن مجید کی جو حکمت ہے دانش ہے وزڈم ہے اس کو آپ سامنے لے کے ہیں لیکن جن تعلق چیزوں کا تعلق امور غیبیہ سے ہے جیسے جنت ہے جہنم ہے لائف آفٹر ڈیتھ ہے آخرت کی زندگی ہے قبر کی زندگی ہے خود اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے جو باتیں آگئیں ہیں اللہ کی صفات کے حوالے سے تو وہ بسیکلی ایمان کا دائرہ ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں اس طرح سے نہیں لا سکتے جیسے ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ محسوس ہونے والی چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں اپنی گرپ میں لا سکتے ہیں تو اس لئے اس میں اگر کچھ بندہ پڑ جائے گا اور ایفرٹ کرے گا کہ ان کو بھی میں محسوس کی طرح یعنی غیب کو بھی میں حاضر کی طرح کر دوں انسین کو میں سین بنا دوں تو اس میں پھر وہ ٹھوکر کھائے گا جیسے ہی برکل سے آج سے چاری سال پہلے مجھے بات کے بعد یہ بات بات بھی کہ جیسے ہی جیسے ہی کلاس میں مریتے ہیں ہم 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 صحیح ہے صحیح یہ ہم ہم بارے انگیں ایک چیز کے لئے چیز کے پاس اور کچھا جنگیر ہے جس کا ناکم مست ہو میرے ایسے ہی گا امیر اگر میں بات کر رہا ہوں تو این بان کی حالی ہے وہ مجد آپ کی وثر دی رہا ہوں کینے کچھ انگیں گے جنگیر ہیں انگیں گے میں بان دیا ہے وہ بھی اس شرکناہ کچھ جنگیر ہے اس میں دو بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تفہیم ہوئی ہے یہ ایک خاص طبقے کے لئے ہوئی ہے مطلب ایک عام آدمی اس لیول پہ آکے اس کو نہیں سمجھ آج بھی نہیں آج بھی اس کے لئے وہ ایمان کا مسئلہ ہی ہے اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے اسے بائیولوجی کا مطلب ہی نہیں پتا اسے مطلب ویو کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں نہ اس کے پاس اتنی بیسک ایڈوکیشن ہے تو ایک میجورٹی انسانوں کی ان کے لئے وہ ایک چیز غائب ہی رہے گی چاہے ہمارے لئے یا ایک خاص طبقے کے لئے شاید وہ حاضر کا درجہ چاہے دیکھیں کچھ انبیاء کے لئے ایک چیز جو ہے وہ حاضر کا درجہ اختیار کر جاتی تھے کہ انبیاء جو ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے ان کے تو اسی طرح سے جو لوگ تھوڑا علمیں بہت آگے بڑھ جائیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں علمی سطح پر لیکن وہ سب کیلئی علم بن جائیں یہ پھر بھی ممکن نہیں رہتا چلیں جیسے دعا فرم